اتباری شروعات کرتے ہیں خبروں کی سب سے پہلے بڑی خبر جائپور سے اس وقت سامنے آ رہی ہے سی ایم فیس کو لے کر قواید تیز ہو گئی اور آج بی جے پی تیہ کر سکتی ہے پرویق شک پرویق شک تیہ ہوتے ہی ہوگی ودھائک دل کی بیٹھک آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری کی فیس کو لے کر قواید تیز ہیں کئی نام چرچاؤں میں ہیں اور ایسے میں جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی پرویق شک تیہ کر سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ودھائک دل کی بیٹھک ہوگی جس میں یہ پرویق شک پہنچیں گے ودھائکوں سے رائش شماری کریں گے اور تب جا کر ودھائک دل کا نیتہ چنا جائے گا اور پردیش کا مکہ منتری چنا جائے گا تو ایسے میں پرویق شک تیہ کریں گے مکہ منتری ایسے میں آج بی جے پی جو ہے پرویق شک تیہ کر سکتی ہے کہ آخر کون کون لوگ ہیں جو پرویق شک کے روپ میں راجستان مدیپردیش اور 36 گر جائیں گے اور بہاں پر آنے والے مکہ منتری کو لے کر چرچہ کریں گے ایک اور بڑی خبر دلی سے اس وقت آپ کو دیں گے جے پی ندھا اور واسندرہ راجے کی ہوئی ملاقات جے پی ندھا کے آواز پر ہوئی دونوں کی ملاقات بیٹے دشنت کے ساتھ پہنچی تھی واسندرہ راجے قریب ایک گھنٹہ 20 منٹ یہ بیٹھک چلی ہے بیٹے دشنت کے ساتھ پہنچی تھی واسندرہ آپ کو بتا دے قریب ایک گھنٹہ 20 منٹ یہ بیٹھک چلی ہے بیٹے دشنت کے ساتھ جے پی ندھا سے ملاقات کرنے کے لیے واسندرہ راجے پہنچی اور جہاں پر ملاقات ہوئی جے پی ندھا اور واسندرہ راجے کی اور ایک گھنٹہ یہ ملاقات بتائی جا رہی ہے اب اس ملاقات میں کیا کچھ رہا وہ فلال نکل کر سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہاں لگاتار جو ہے وستندرہ راجوے دلی میں اس وقت جمی ہوئی ہیں اور دلی میں جہاں پر وہ کنڈرے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کل جو ہے جے پی نڈرہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی قریب ایک گھنٹہ بیس منٹ یہ بیٹھک چلی تھی اور اس بیٹھک میں ان کا بیٹا دشینت بھی موجود تھا آپ کو بتا دیں کہ پرسو دیر رات جو ہے وستندرہ راجوے دلی پہنچی تھی اس دوران جب میڈیا نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے اسے نیجی طور دورہ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے پتر ودھو سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں لیکن کل شام کو پورو مکہ منٹری وستندرہ راجوی جے پی نڈرہ اس دن ملاقات کرنے کے لیے پہنچی قریب ایک گھنٹے بیس منٹ یہ ملاقات بتائی جا رہی ہے اور ان کے بیٹے دشینت سنگھ بھی ان کے ساتھ موجود تھے اب اس ملاقات کے بعد آنکھر کیا تیہ ہوا اس پر نظرے رہیں اور بی جے پی میں باڑے بندی پر بڑا خلاصہ ہوا ہے ودھائک کمرلال مینا کا بیان سامنے آیا ہے للت مینا کے پتا کے احاروب سراسر غلط ہے ہم سب اپنی سہمتی سے ہوتل میں رکھے تھے باڑے بندی جیسی بات کہنا شرارت پون ہے یہ بات پانچ دسمبر کی رات جھائے بجے کی ہے اور اس وقت تیس سے پینتیس لوگ ہوتل میں آئے تھے تو فلال یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں ودھائک کمرلال مینا کا بیان اس دوران سامنے آیا ہے کہا ہے کہ اس رات تیس سے پینتیس لوگ ہوتل میں آئے تھے ودھائک کمرلال مینا کا بیان سامنے آیا ہے لیکن پریچت نہیں ہونے کے کارن ہم نے نہیں جانے دیا للت مینا کے پتا کے احاروب جو ہیں سراسر غلط ہیں ہم سب اپنی سہمتی سے ہوتل میں رکے تھے باڑے بندی جیسی بات کہنا شرارت پون ہے رات کی ڈھائی بجے کریبن ڈھائی بجے کریبن ڈھائی بجے کریبن تیس پہ تیس لوگ آتے ہیں اور وہ للیت کو لے جانے کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا بھل آپ ہو کون میرے آپ مجھے پریچت نہیں ہے اس لیے میں للیت کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا اس دوران للیت اپنے روم میں سو رہا تھا کہ وہ رات کی ڈھائی بجھ رہی تھی میں نے ان کو ایک ساتھ بھیجنے سے منع کر دیا اس کے بعد تھوڑے دیر بعد ان کے پتا جی آگے پتا جی آگے تو ہم نے سرس لیتی کو اٹھا کے ان کے ساتھ بھیج دیا اس میں یہ روکنے والی ٹوکنے والی یہ بات ہی نہیں دیکھو ان کے پتا جی کو کوئی نہیں روکا میں نے روکا ہے تو پیتیس آدموں سے بھی ایک بھی پریچت نہیں ہونے کی وجہ سے روکا ہے میں ابھی گھروں میں نے روکا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں جیپور سے ایک بڑی خبر آپ کو دیں گے بار ایسوسیشن کا چناؤ آج ہے آج مطدان کی پوری تیاریاں ہو گئی ہیں آپ کو بتا دے دس بجے سے دوپہ تین بجے تک ہوگا مطدان پہلی بار سبھی نیاریوں میں یہ چناؤ ہو رہا ہے تو آج بار ایسوسیشن کا چناؤ ہے آپ کو جانکاری دے دیں آج مطدان کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ پہلے سے پوری کر لی گئی ہیں اور ایک اور اہم جانکاری جائپور سے یہ بڑی خبر سکدیب گوگا میڑی ہتیا کانچ کی یہ بڑی خبر ہے فرار شوٹر نتن اور روہد پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے ایڈی جی کرائیم دینیش ایمن نے انامی راشی کا جاری کیا آدھیش ایف آئی آر درز ہونے کے بعد انامی راشی کا جاری کیا گیا ہے آدھیش تو بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں فرار شوٹر نتن اور روہد پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا انام جو ہے وہ گوشت کر دیا گیا ہے ایڈی جی کرائیم دینیش ایمن نے انامی راشی کا جاری کیا آدھیش اور ایڈی جی کرائیم دینیش ایمن نے انامی راشی کا جو آدھیش ہے وہ جاری کر دیا ہے ایف آئی آر درز ہونے کے بعد انامی راشی کا جاری کیا گیا آدھیش سکدیف سنگھ گوگا میڑی ہاتھیا کانٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے ہاتھیا کے بعد دونوں شوٹر ٹرین سے ڈیڈوانا پہنچے تھے انہوں نے ٹرین میں ایک لڑکے کا فون لے کر کسی کو کال بھی کیا تھا ڈیڈوانا پہنچنے کے بعد بھی دونوں شوٹر نے ایک ڈرائیور کو کال لگایا اور سویفٹ کار کی رائے پر لی اسی کار میں دونوں شوٹر سجانگر تک پہنچے جہاں سے دلی کی بس میں سوار ہو کر فرار ہو گئے پولس نے کار چالک سہی تین لوگوں سے پوشتاج کی اور پوشتاج میں کار کے مالک نے بڑا خلاصہ کیا ہے تو رات کی بات ہے قریب ساڑھے آٹھ ہو جیگی تو میرے پاس کول آیا تھا میرے دوست کا کہ دو سواری چھوڑ کے آنے یہ سجانگر تو میں بولا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا تو میں ہوسپیٹل گیا ہوا تھا وائپ کو لے کے تو واپس آ رہا تھا تو رشتے میں مل گیا پینٹرول پمپے تو میں روک کے بولا میں وائپ کو ڈروپ کر کے واپس آ رہا ہوں واپس آنے کے بعد میں وہ لڑکے گیٹ کول کے پیچھے واری سیٹ پہ بیٹھ گئے اور ایک لڑکا تھا سواری نام کا میرے ساتھ ہی رہتا ہے وہ دوست ہے میرا وہ ان کے ساتھ میں پیچھے بیٹھا تھا اور آگی بٹو بیٹھا تھا میں ان کو بولا رات کا ٹائم آپ دونوں میرے ساتھ چلو ان دونوں کو اکیلے میں لے کے دیں جاؤں گا ہم گئے تھے تب لادنوں کے پاس میں لادنوں پڑیا کے پاس میں پینٹرول پمپاتا ہے وہاں پہ گاڑی روکتی میں نے تیل ڈلوانی کے لیے انہوں نے وہی پہ پندرہ سو روپے دے دیئے تھے مجھے کیس میں دیئے تھے انہوں نے اور وہاں سو روپے میں نے آٹھ سو روپے کا پھر سجانگر چلے گئے ہم تو رستے میں بول رہے کبھی چورو چھوڑ دو کبھی سالہ سر چھوڑ دو کبھی انسار چھوڑ دو تو انسار کا بولا تو میں نے بولا بہیا بہت زیادہ پیسے ہو جائیں گے تو بولا دس جار کی جگہ بیس جار لگ جائے ہمیں کوئی ٹینسن نہیں ہے تو میں پھر وہیں سے میں بولا کہ ہمیں گھرواڑی علاو نہیں کرتے دس بجے کے بعد میں تو میں نہیں جا سکتا اس کے بعد میں ان کو ایک بس دگلی سجانگر پہنچے بس ٹین پہ دو دلی نوکھا لکی ہوئی تو بولا کہ ہمیں یہیں اتار دو وہ وہیں اتر گئے پھر ہم اس کے پیچھے گئے تھے پانواری دکان تک تو وہاں پہ وہ بات کر رہے تھے کہ ہم اسی بس میں چلیں گے اور دھارو ایڑا اتر جائیں گے یہ بات ہوئی تھی تو سکدیو سنگھ گوگا میڑی کی ہتیا کے بعد بدماش ہیمراج نام کے شخص کی سکوٹی چھین کر فراغ ہوئے تھے اور اس دوران اس پر فائرنگ بھی کی گئی تھی نیوز ایٹین راجستان نے ایس ایم ایس اسپتال میں گھائل ہیمراج سے پہلی بار بات کے اور جاننے کی کوشش کی کہ اس دن آخر کیا ہوا تھا اس کے علاوہ گھائل کا علاج کرنے والے ڈاکٹر انواراک دھاکر سے بھی بات کی گئی سکوٹی پکڑھے میری اسپتال ہوں اور پھر میری اسپتال پکڑھ کریں میرے اپنے پر فائرنگ کر دیں گے یہ بھی نہیں بولا کہ سکوٹی ہم کو دے دیں گے کچھ نہیں بولا آپ سکوٹی دینے کے لئے تیار تھے ہم کو دینے کے لئے تیار تھے مائنگی نے اس نے تو یہ بتاؤ نا بھائی ایک منٹ کا ٹائم نہیں دیا اور فائر کر دیا جو اس درگتنا سے پیڑت تھے اس فائرنگ سے جو پیڑت تھے وہ ہمارے پاس آئے گیٹی اس میں سے ایک تو عجید سنگ جی اور دوسرا ان کے گارڈ نریندر جی جو ان کے باڈی گارڈ تھے اور تیسرا جن سے سکوٹی چینی تھی مسٹر ہیم راج تو اس میں جو آئی سیو میں لیا ہوا تھا وہ ہم نے عجید سنگ جی کو اور نریندر جی کو لیا ہوا تھا عجید سنگ کی استثیتی کافی گمبیر تھی لیکن اب پچھلے تین دنوں سے کافی صدھار آیا ہے استثیتی کے اندر بات موسم کی کر لیتے ہیں راجستان میں سردی کا ستم ہے تاپمان میں اتار چڑھاؤ جاری ہے جائپور جورو میں سیزن کا سب سے کم تاپمان درج کیا گیا اگلے تین چار دن میں اتری ہواوں کا پرابہ بڑھے گا کئی شہروں میں گر سکتا ہے تاپمان تین ڈگری تک ہو سکتی ہے گراؤت تھنڈ کا بھاری اثر بھی اس دوران دکھے گا تین ڈگری تک تاپمان میں گراؤت ہو سکتی ہے یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں تاپمان میں اتار چڑھاؤ جاری ہے تھنڈ کا بھاری اثر اس میں دیکھے گا اگلے تین چار دن میں اتری ہواوں کا پرابہ بڑھے گا اور تھنڈک اور محسوس ہو سکتی ہے تھنڈی ہوایں چلیں گی اور جائپور جورو میں سیزن کا سب سے کم تاپمان درج کیا گیا ہے تو سردی کا ستھم لگاتا ہے یہ گھنا کو بھرا چھایا ہوا ہے اب گمن کرنے میں لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا حالانکہ کسان خوش ہیں کیونکہ اس اوز کی بھونوں سے اور تھنڈی ہواوں سے ان کی فصل کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے سندیف اڈا سیکر سے سمباد آتا ہمارے ساتھ ہیں شوک کمار شریگنگا نگر سے ہمارے ساتھ ہیں دولت پارک ٹونگ سے سمباد آتا ہے پرتیق سولنگ کی سروہی سے سمباد آتا ہے پرتیق سب سے پہلے آپ کے پاس آتی ہوں سروہی کا موسم کیسا ہے تاپمان میں کتنے گراؤت درج کی گئی ہے بلکل ممتا سروہی کی بات کی جائے تو پریٹر نشتل جو مون ٹابو کی بات کی جائے تو رائستان کا کسمر کلانے والا مون ٹابو کا پارا جو ہے رات کو جو ہے جمع و بندوبرا آ گیا ہے وہاں پر دیکھا جائے تو میدانی علاقوں میں کئی جگہ جو ہے اور جو پیڑوں کے پاس پہ جو رکھا پانی جو گھر کے بار میں رکھا جو پانی جو ہے وہاں پر جو برب کی جو چدر جو دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے جو ہے لوگوں کا دیکھنے کے لیے جو لوگ سیلانی یہاں پر آ جا رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس پرکار میدانی علاقوں میں کھیتوں میں جو ہے اورس کی بندے جو پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہاں کی جو گیہوں کی فٹلوں کے لیے بہت ہی جو ہے لابدائک ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ کسانوں کے چہرے بھی کھولے ہوئے اس لگاتار پڑھنے کے لئے جو ہے کسانوں کو پانت کرنے والا بھی موقع نہیں مل رہا ہے اور لگاتار اس سے جو کسانوں کو جو ہے فائدہ ملتا ہے وہ ساپ دور سے نظر آ رہا ہے لیکن اس سردی کا ستم کی سیروہی جلیم میں بات کی جائے تو سیروہی میں اس کا جو پرباو جو ہے چوٹے بچوں پر جو پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے چوٹے بچے وہ بجرک لوگ جو ہے وہ گھر میں دپکے وہ نظر آ رہے ہیں لوگ سردی سے بچنے کے لئے علاو کا سارہ لے رہے ہیں لیکن مونٹ آوو میں دیکھا جائے تو اس سردی کی سیزن میں بمپر بوم ساپ تور سے دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے چوہویس کنٹوں میں پانچ ہزار سے زیادہ سیلانی جو ہے یہاں مونٹ آوو کا روک کر چکے ہیں جس میں نو لاک کی جو آئے جو ہے نگر پالیکہ کا ہو چکی ہیں سبے سے ہی علاو لگا کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں لیکن حالانکہ یہ جو ہے آسمان ساپ ہے کسی پرکار کی کوئی دون نہیں ہے موسم دکھائیے گا اپنے تصویروں اپنے کیامرے کے مادھیم سے کی کس طریقے سے کورا اس وقت اچھایا ہوا ہے پرتیق بلکل دیکھا جائے تو ابھی آسمان جو ساپ ہے ممتا لیکن کئی نکے دیکھنے والا بات یہ ہے کہ میں کیمران کو بلوں کہ ایک پر بتائیں جس پرکار جو آسمان پورے طرح سا ساپ ہے یہاں پر کسی پرکار کوئی دون نہیں ہے ویجیو بیٹی ساپ ہونے کے قارن جو ہے لیکن تیج ہوایے جو چل رہی ہے جس کے قارن جو خاصا جیون جو ہے لوگوں کا پرباوید ہو چکا ہے پیچھے پارکنگ میں گائیڈ رکھی ہے یہاں پر اوز کی بندوں کی بات کی جائے تو یہ پوری گائیڈی پر اوز جمع ہوئی ہے میں دیکھنا چاہوں گا کس پرکار یہ پورا پانی جو ہے نجر آ رہا ہے جسے لوگ جو ہے چل چلاتی سردی میں جو ہے اس کا آنن لینے کے لیے مونڈ آبو کا روک کر رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات ہے اور کہینے کا اس موسم کے بدلاؤں سے پرٹک آ رہی ہیں اور جو ستھانی لوگ ہیں انہیں بھی کہینے کا فائدہ ہو رہا ہے میں آپ سے اور آدھیک جانکاری لوں گی سبیچ دولت پارک سمباداتا ٹونگ سے ہمارے ساتھ ہیں دولت ٹونگ کا موسم کیسا ہے وہاں پر تاپمان میں کتنے گھراوچ اور تصویروں کے مادین سے دکھائیے گا کہ موسم اس وقت کیسا ہے بلکل ممتہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی ٹونگ جلے میں موسم کی بات کریں تو پچھلے تین دنوں سے تاپمان میں لگاتار گھراوٹ درج کی جاریے ہیں دو سی تین ڈگری تاپمان میں گھراوٹ درج ہونے سے ٹھٹورن ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے گرامین علاقے اور شہری علاقوں کی بات کریں تو شہری علاقوں میں لوگوں کا جن جیون کافی پراباوٹ ہے گرامین علاقوں میں جو کھیتوں میں یہ سردی ہے اس سے اوس جو پڑ رہی ہے وہ کسانوں کے لئے فائدہ مند ہے لیکن شہری علاقوں میں اگر بات کریں اس تاپمان لگاتار گھرنے سے لوگوں کے جن جیون جو ہے لوگوں کا جن جیون وہ کافی پراباوٹ ہوا ہے تصویروں کے جیرے دکھانا چاہوں گا موسم حالانکہ ایک دم صاف ہے لیکن قریب سوا ساتھ بجنے کو آیا ہے تو سڑکوں پر لوگ کم ہی نظر آ رہے ہیں اسکول جانے والے چھوٹے بچے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آٹھ بجے بعد میں نظر آئیں گے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جرور کھیتوں میں دکھائی دیتے ہیں اور موسم میں وہ ایک دم صاف ہے بادل ہے ابھی ایک دم کھلے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو پچھلے دو تین دنوں میں کوہرا جرور رہا تھا لیکن آج اگر بات کریں تو موسم ایک دم صاف ہے ہوا لگاتار چلنے کی وجہ سے موسم میں تھنڈک بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو یعنی کہ یہ تھٹورن پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کا جن جیونوں کافی پروابیت ہے لوگ الاؤ کا سارا لے رہے ہیں اور انہی کپڑے ہیں ان کے جریعے اس سردی سے بچاؤ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسم بیبھا کی مانے تو دو تین دنوں اگلے دو تین دنوں میں یہ تھٹورنے اور بڑھنے والی ہے حالانتی موسم ساتھ رہنے سے زیادہ پریشانی نہیں موسم میں تھنڈک ضرور ہو سکتی ہے آپ کے پاس لوٹیں گے اشوک شریگنگا نگر کا کیسا موسم ہے تصویریں دکھائیے گا اور کس طریقے سے موسم بیبھاگ آنے والے دنوں میں اندیشہ جتا رہا ہے اشوک آپ کو میری آواز مل رہی ہے سندیپ اس وقت ہمارے ساتھ سیکر سے ہیں سندیپ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سیکر میں کیسا موسم ہے اور تصویریں دکھائیے گا تاپمان میں کتنی گراؤٹ ہوئی ہے جی بالکل دیکھیں میں بتانا چاہوں گا کہ شیخہ واتی کو جو علاقہ ہے وہ سب سے پہلے مائنس میں جاتا ہے اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دو تین دن میں جیسے جیسے موسم ساپ ہوا ہے اس کے بعد میں تاپمان میں لگاتار گراؤٹ ہو رہی ہے دو دن پہلے جو تاپمان دس ڈگری تھا پھر ایک دن پہلے ساٹھ ڈگری اور کل صبح کا جو تاپمان تھا وہ چار ڈگری درج کیا گیا تھا اور آج کی اگر بات کی جائے تو کل سے حالانکہ تاپمان جو ہے وہ ساڑھے ساتھ بجے کے اسپاس آتا ہے لیکن کل سے آج جو ہے وہ تاپمان میں اور بھی گراؤٹ دیکھنے کو ملے گی تو ایسے میں مانا جا سکتا ہے کہ دسمبر اسی سفتہ میں آگلے سفتہ میں جو ہے وہ تاپمان یہاں پر مائنس میں جا سکتا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہی وہ علاقہ ہے شکاواتی کا جہاں پورے رہستان میں سب سے پہلے تاپمان مائنس میں جاتا ہے اور مائنس میں بھی تین چار پاس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے پچھلی سردیوں کی بات کرے تو مائنس پاس ڈگری تک تاپمان پہنچ گیا تھا ایسے میں یہ مانا جا سکتا کہ اگلے کچھ دن میں جو سردی ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرنے والی ہے اور خاص طور پر کسانوں کے لئے سب سے زیادہ جو گھاٹے کا سودا ثابت ہوگی کیونکہ اب تک دھونڈ پڑ رہی تھی اس سے کسان کافی فائدے میں تھے لیکن جیسے جیسے تاپمان مائنس میں جائے گا فسلیں جلیں گی فسلوں کو نقصان ہوگا اور خاص طور پر جو فسلیں جو سرسوں کی فسل ہے جو چنے کی فسل ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے دوسری طرف جو موسمی بیماریاں ہیں ان میں بھی جو لگاتار بڑھتری ہوگی اور لوگوں کا جو جنجیون ہے وہ بوری طرح سے پرباویت ہوگا جیسے جیسے اب کیونکہ چار ڈگری تاپمان کل پہنچ گیا تھا اور آج اس کے آس پاس یا اس سے کچھ کمی ملے گا تو اگر دھند نہیں آتی ہے بادل نہیں آتی ہے تو نشتی طور پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ تاپمان اگلے دو یا تین دن میں ہی جمع وندو کے آس پاس پہنچ جائے گا اور اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ مائنس میں جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے کیا اشوک کے پاس چلتے ہیں سندیپہ بنے رہی ہے اشوک اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو موسم کیسا ہے تصویریں دکھائیے گا تاپمان میں کتنی گراوٹ ہے دیکھیں ممتاز شری کنگانگر چلی میں بھی دن اور رات کے تاپمان میں گراوٹ کا دور لگاتار جاری ہے یہ دیم دن کے تاپمان کی بات کریں تو دن کا تاپمان لگ بگ 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے آس پاس دھرز کیا جارہا ہے تو بیتی رات کا تاپمان تقریبا تقریبا آٹھ سے دس ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا ہوا ہے جہاں ایک اور تاپمان گرنے اور کوہرے کی وجہ سے کسان تقریبا کافی خوش نجار آ رہا ہے تو وہیں دوسری اور عام لوگوں کی جو دنچریہ ہے وہ پوری طرح سے بدل گئی ہے السبہ کے بقت جو ماننگ وکرز ہوا کرتے تھے وہ سڑکوں پر ناکے برابری دکھائی دینے لگیں یادی ہم آپ کو شری گنگانگر جلا مکھیلے کی تصویریں دکھاؤں تو آپ یہ دیکھئے ممتہ شری گنگانگر جلا مکھیلے پر تو کوہرہ اتنا گھنا نہیں ہے لیکن شہر سے ہم جیسے جیسے باہر نکلیں گے ویسے ویسے یہ کوہرہ تھوڑا سا جادہ ہو جاتا ہے جس سے ویجی بلیٹی بھی پرباویت ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں وہ اس میں پوری طرح سے پیکڈ ہیں بولنس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس بڑھتی ہوئی تھنکی چپیٹ میں آنے سے بچا جا سکے سب سے خاص بات کوہرہ اور کوہرے کے ساتھ جو ٹیمپریچر اسے میں چل رہا ہے رات کا 8 سے 10 ڈگری سیلسیس اور رات کو جس طرح سے سوس گر رہی ہے اس سے ربی کی فصل کو خاصا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سری گنگانگر کا کننو اور گازر یہاں کی کافی فیمس ہیں اور جیسے جیسے یہ ٹیمپریچر گر رہا ہے کوڑا بڑھ رہا ہے ویسے ویسے گننو اور کازر کی مٹھاس میں بھی بڑھوٹری ہو رہی ہے میں آپ کو یہاں کے حالات دکھاؤں تو آپ یہ دیکھئے کچھ لوگ تندور اور علاو کا سارا بھی لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو لوگ گھروں میں موجود ہیں خاص طور سے بزرگ ہیں وہ لوگ بھی گھر میں ہیٹر کا دھندوں سے پڑھنے لگی ہے اور بھاگی فسلوں کو بہت پائدہ ہے فسلوں کو فائدہ ہے بلکل دیکھئے جس طرح سے یہ ہیں جو تندور کی علاو پر سیکھ کر تھنڈ سے بچنے کا پریاؤس کر رہے ہیں ایسے ہی کموبیس استیتی سمیں لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھنڈ سے بچنے کا ہر سمبہ پریاؤس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں کئی بھی علاو مل جاتا ہے وہ علاو کا سارا لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ دی گھر میں ہیٹر اپلپ دے تو ہیٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جی ممتہ بلکل اشوک بہت دھنیواد آپ کا آپ سب ہی بہت دھنیواد تمام تصویریں دیکھانے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے موسم سے اپ ڈیٹ کرانے کے لیے فیلال خبروں میں ذرا آگے بڑھتے ہیں دلی سے ایک بڑے خبر آپ کو دیں گے اور جن منڈا کو ملا پربار کیندریے منتری کو کرشی منترالے کا اترکت پربار سواپا گیا ہے شبہ کو food processing منترالے ملا ہے اور شبہ کرنجلے کو راج منتری کا اترکت پربار دیا گیا ہے راجیو چندرشکر کو جل شکتی منترالے کا ملا اترکت پربار راجیو چندرشکر کو جل شکتی منترالے کا مو ایس کا چارج دیا گیا ہے راجیب چندر شکر کو پرالات پچیل کی جگہ یہ چارج دیا گیا ہے بھارتی پابار کو tribal affair کا اترکت پرابار دیا گیا ہے بھارتی پابار کو راجی منتری کا اترکت پرابار سواپا گیا ہے تو یہ کچھ بڑے بدلاؤں کیے گئیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ کئی لوگوں کو جو ہے نیا پرابار دیا گیا ہے کہ اندری مانتری کو کشری منترالے کا اترکت پرابار سوپا گیا ہے شبہ گھرنجولے کو فوڈ پروسسنگ منطرالے میں پرابار ملا ہے آپ کو بتا دے راجمنطری کا اترکت پرابار دیا گیا ہے چلی اب آپ کو دس بڑی خبروں سے روبرو کروائیں گے